بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار مطن کنہ اور مطن کنہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو سٹیپس فالو کریں گے پہلے سٹیپ میں ہم آٹے والا پانی تیار کریں گے یعنی فلور ڈو وارٹر اس کے لیے آم آٹا لیا ہے میں نے جو ہم روٹی پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بغیر خوشک آٹا استعمال کیے میں نے اس کا ایک بڑے سائز کا پیڑا بنا لیا ہے اور اس کو اب ہم تقریباً وان اڈا ہاف کپ یعنی ڈیڑھ کپ پانی میں بھگو دیں گے یہاں میں میرنگ کپ یوز کر رہی ہوں اس طریقے سے ہم اس کو پانی میں بھگو دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دوسرے سٹیپ میں ہم لیسن والا پانی پرپیئر کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک عدد لسن لینا ہے چھلکے کے ساتھ اور اس کو پانی سے پہلے واش کر لینا ہے اب اس کو بلینڈر میں ڈال کے اور ایک کپ پانی کے ساتھ اس کو ہم نے چھلکے کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اور اس کے بعد ہم اس کو چان لیں گے اور اس کا چھلکہ الگ کر کے پانی الگ کر لیں گے تو یہاں ہم نے لسن کا پانی بھی تیار کر لیا ہے اب یہاں ہمیں مٹن کنہ بنانے کے لیے جو انگریڈنٹس ریکوائرڈ ہیں مٹن لیا ہے میں نے ایک کلو پیاز لیا ہے میں نے ایک عدد بڑی اور اس کو اس طرح سے چوپ کر لیا ہے گھی جائے گا اس میں 3x4 کپ اگر آپ کوئی ہیلس ایشوز ہیں تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کنہ زیادہ گھی کے ساتھ اچھا بنتا ہے دیگی لال مرچ لی ہے میں نے 1 ٹی سپون بھر کے یعنی پیپر کا پاوڈر آپ چاہے تو لال مرچ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں حلدی لی ہے میں نے 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے نمک جائے گا اس میں ہسپے ضرورت میں نے یہاں 1 ٹی سپون بھر کے لیا ہے کالا زیرا جائے گا اس میں 1 ٹی سپون لسن ادرک کٹا ہوا لیا ہے 1.5 ٹی سپون لسن کا پانی لیا ہے میں نے ایک کپ اور آٹے کا پانی لیا ہے میں نے 1.5 کپ اب سب سے پہلے میں نے یہاں مٹی کی ہانڈی لے لی ہے آپ چاہے تو میٹل کا پتیلا یا برتن بھی یوز کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہنڈی میں ہم گھی ایٹ کر دیں گے اب چاہے تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم اپنی چوپ کی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ایک کپ پانی کا ایٹ کر دیں گے اور پان سے سات منٹ تک ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے کوک کر لیں گے یعنی گھی پیاز اور پانی جب تک کہ پیاز کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دے گی لال مرچ یا لال مرچ پاوڈر حلدی دھنیا پاوڈر نمک لسہ ندرک کٹا ہوا اب اس سارے کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اب یہاں ہم اس میں مٹن ایٹ کر دیں گے اور مٹن کو ہم اچھے سے اس میں بھون لیں گے اس طرح سے تقریبا آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایسے مٹن کی ہم نے بہت اچھے سے بھونائی کرنی ہے تقریبا دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور مٹن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور یہاں اب ہم اس میں اپنا گارلک وارٹر یا لسن والا پانی جو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے تیار کیا تھا اس میں ایٹ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تقریبا ایک سی ڈیڑھ کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو مکس کر کے اور ڈھک دیں گے اور گوشت کے گل جانے تک اس کو ڈھک کے گوشت ہمارا اچھے سے پرپیر ہو چکا ہے اب دوبارہ ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے اب یہاں ہم اس میں اپنا آٹے کے پیڑے والا پانی یا فلور ڈو ووٹر ایڈ کر دیں گے اس کے لیے ہم اس پیڑے کو اپنے ہاتھ کی مدد سے پریس کریں گے اس طریقے سے تین سے چار بار ہم اس کو اچھے سے پریس کریں گے اور اس میں سے اس طرح سٹارچ ریلیز ہوگا اب آٹے کے پیڑے کو ہم ہٹا لیں گے اور باقی سٹارچ والا پانی ہم اپنے مٹن گناہ میں ایڈ کر دیں گے اس پیڑے کو آپ خوشک آٹا لگا کے روٹی پکانے میں یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں آٹے والا پانی اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے کہ آپ چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ بٹن کنہ میں لمس نہ بنیں اس طریقے سے چمچ آپ نے برابر اس میں ہلانا ہے اس طرح اور جو ہی اس میں بابلز آنا شروع ہو جائیں اب آپ نے اس میں کالا زیرہ ایڈ کر دینا ہے اس طرح ہاتھوں پہ مسل کے اور اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور مطن کنہ ہمارا تیار ہے تو لیجے یہاں مزیدار سا مطن کنہ تیار ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کیجئے تین کیو موسیقی